اینی کی ماں اینی پوزر سے تھک جاتی ہے گھر کے کام کر کے لیکن فاخر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا فاخر صرف اس کی ہر بات پر انسلٹ کرتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے جب سے وہ روتی ہوئے اپنی ماں کے پاس آتی ہے اپنی ماں سے اپنا دکھ شیئر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری کیوں اتنی کتما خراب ہے جس پر اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے اور فاخر اپنی ماں سے کہتا ہے میں نے گھومنے پھرنے جانا جد پر فاخر کی ماں اس پر غصہ کرتی ہے کہ نہیں جانا لیکن فاخر بھی اپنی جد پر آڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں جا کے دکھاؤں گا آپ کو آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لے اور وہ آفیس آتی ہے تو وہاں پہ حبیب کے کارنامے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ ہی ہے جو کمپنی کو برباد کرنے پر طلعہ ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کا مانیجر بھی خراب ہے اس کو بھی نکال دو اس جوپ سے اور جتنا جلدی ہو اتنے جلدی کافے ہوگا ہے حبیب اس کی بیوی کہتی ہے کہ وہ تمہیں دوسری بیوی ہمیں اس گھر سے نکلوانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے اگر اس گھر نکلوانے کا بچ سلتا ہے تو وہ سب سے پہلے تمہیں نکلواتی کیونکہ تم اس کی سوتن ہو اور وہ تم ایک میٹ بھی برداشت نہ کرتی اور کمرے میں آ کر روتی ہے تو اینی آ جاتی ہے اور اپنی ماں کے گلے لگ کے سمجھاتی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے نکس اپسینڈ میں